تو ناصر حسین کہتے ہیں پاکستان پرکیٹ ون منٹ ڈاؤن نیکس منٹ اپ اور دیکھا جائے تو اس ورلڈ کب میں ویسٹ انڈیز کی ہاتھوں جس انداز سے پاکستان کو شکست ہوئی تو کوئی پاکستان کو ریٹ نہیں کر رہا تھا لیکن اگر تھوڑا سن دوم آؤٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کی جو پرفارمنسیس اگینس انگلینڈ ونڈے سیریز میں رہی تھی تو وہاں ہم نے اپنی بساس سے بڑھ کر پرفارمنس دکھائی تین سو چالیس لگاتار تین مرتبہ کیے اور اس کے بعد بھی بہتر پرفارمنس تھی آخری میچ میں بھی اس کے علاوہ آج کے میچ میں تب تین سو اٹالی سنس کل گئے تھے تو آبیسلی انگلینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے جس انداز سے پیچھے تین سو چار سال میں کھیلی ہے تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ تین سو اٹالی سنس بھی چیز ہو سکتے ہیں اب دونوں لیسن ہیں پاکستان کے لئے بھی انگلینڈ کے لئے بھی پاکستان کے لئے جو ہم نے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم جیسے سال افیقو کو ہرائے اس سے سبق تکے کس طرح آپ نے اٹیک کرنا ہے ورلڈ کپ کے سٹیج کرنا ہے کس طرح اپنی سے بڑی ٹیم کو پریشرائز کرنا ہے اور ان پر اٹیک کرنا ہے پاکستان نے یہی کیا پاکستان کی ٹاپ تھری بابر فخر امام کو دع دینا پڑے گی حفیظ آؤٹ ٹرینڈنگ کے لئے سفراز بہت اچھا کے لئے حسن اور باقی پلیئرز نے بھی آکے جتنی جتنی پولیں ملی انہوں نے اٹیک کیا بیسک ڈیفرنس کیا ہے بیسک ڈیفرنس کیا ہے کہ پاکستان کی اس ٹیم میں بیٹنگ تقریباً اپنے پوائنٹس اپنے ڈٹیکس ہیں باکس کے وہ کرتی بھی آ رہی تھی لیکن اصل پرالیم تھا بالنگ کا اور بالکل انٹائر ڈیفرنٹ پاکستان کا یونٹ کلائے جو کہ وہاں آمیر چھداب حفیظ یہ سب نہیں تھے اور اگر ایمپرویمنٹ کی بات کی جائے تو حسن علی کی بات ضرور کروں گا کروشن موقع پر انہوں نے آ کر بٹلر کو بھی اس کے بعد روٹ کو بھی اور اس کے بعد موین علی کو بھی انہوں نے کافی ڈاٹ بالز اور سنگل ڈبل والی بالز کلائیں اور وانڈری نہیں دینے دی تو پاکستان کے لئے بڑا اچھا میچ تھا نہ صرف جیت ملی بلکہ انڈویجبل پروفارمنس ہوئی اور انگلینڈ کو ہرا دیا پاکستان نے یہ باقی ٹیموں کے لئے بڑا جو ہے بڑا میسج ہے کہ انگلینڈ کی یہ ٹیم انبیٹیبل نہیں ہے اسی طرح پاکستان کے لئے یہ بہت بڑا میسج کر گئے انگلینڈ کو ہرا سکتے تھا پھر کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں سو ورلڈ کب کے لئے بڑا زبدست ہوئے اور جیسا کہ ناصر حسین کہہ رہا تھا کہ فیلڈنگ میں جو ہے وہ انگلینڈ ڈاؤن ہوئا پاکستان نے بھی کیچے سوڑے صرف راست سے بھی ایک چانس میس ہوا لیکن پاکستان کی بالنگ کے اندر آخری اس پہلی دس عمر میں انٹینٹ بہت اچھا تھا سو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کون سی ٹیم اگلے مچوں میں نظراتی وہ جس نے ویسٹرنڈیس کی خلاف میچ کھیلا یا وہ ٹیم جس نے انگلینڈ کو ہرا دی ہے چونکہ اس پاکستان ٹیم کا کوئی ادبار نہیں لیکن جو بات ہم نے اس سے پہلے بھی کہی کہ ورلڈ کپ ورلڈ کپ ہوتا ہے تو اب بڑی ٹیموں کو اپل چلے گا کہ پریشر کیا ہوتا ہے آسٹریلیا، پاکستان، انگلینڈ، ساؤت افریقہ، انڈیا جب باپس میں میچز کھیلیں گے تو جس ٹیم نے پچھلے پانچ، چس میچز میں جو مرضی کیا وہ اب دوسری ٹیم سے ضرور پریشر میں آ سکتی ہے اصل چیز کیا ہے ٹیکنگ کروٹ کھیلیں کیونکہ ورلڈ کپ ورلڈ کپ ہوتا ہے